مرسکر دوستو میرا نام سریش یادو فارما دو جندریش کی جاگرن سے آزمیں کسی کسان کے پاس آئے ہیں جنہوں نے گولا بیر کا بگیچہ لگا رکھا ہے آو جاننے کا پریاس کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کیا کیا سمجھ سے آئی اور انہوں نے کس پرکار سے اس کا سمادان کیا جسے اور کسان بھائی بھی اس کا سمادان کر سکتے ہیں مرسکر سیر اپنا پریچھے بتائیے نمستہ سیر میرا نام شورب ناغنگا ہے اور ہم نے جو ہے پیر کے پودے لگائیں جس میں گولا بیرائٹی لگائی ہے اور اپریل دو جار انیس کے لگ بگ ہم نے یہ پودے لگائے تھے اور آج ہمارے سامنے کافی جو اس میں دکتیں آتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو پریچیت کراتا ہوں اس میں سب سے پہلے جو روک کی بات کریں تو ایک پاؤڈر ملٹی نام سے آتا ہے جو سردیوں میں برسانت کے بعد میں اور سردیوں سے بیچ میں یہ جو ٹائمنگ دیتی ہے اسی کے اندر جو گرین بیر ٹائمنگ دیتی ہے اس کے اوپر سفید سفید سا پاؤڈر سا ہو دیلتا ہے تو اس کے قارن جو ہے فل بردین ہی گھر پاتا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے ہم نے ایک کیٹ ناشک جو ہوتے ہیں جیوک بھی لیا اور راسائنک دونوں جیجوں کا ہم نے مشرن کر کے اور اس کی روک تھام کی اور دوسرا آتا ہے اس کے اندر ایک پل مکھی کا جو پل لگنے پر جو پل مکھی دوارہ جو انڈے نسیجت کیے جاتے ہیں وہ اندر لٹ کے روپ میں ہمارے کو جو اپنے رنہ نھانی میں بولتے ہیں کہ بیر کانا ہو گیا تو وہ چیز کا جو دکت ہے اس کی روک تھام کے لیے بھی ہم نے جیوک اور راسائنک دونوں ہی کیٹ ناشکوں کا پریوک کیا جس کے بعد میں کافی حد تک اس کی روک تھام ہو جاتی ہے جو پل مکھی ہوتی ہے جو بیر کو خراف کر دیتی ہے اندر سے لٹ پڑ جاتی ہے اس میں بلکل اور پھر وہ بیر گھنپلی کی چاروں طرف سے بلکل بیکار سے ہو جاتا ہے باہر سے بلکل بلیک کلر کا ہو جاتا ہے بلکل بلیک کلر کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں اس کا اپیوگ مہت بھی نہیں رہتا ہے تو اس طریقے سے اس کی روک تھام ہوتی ہے پاودر ملتی کی روک تھام ہوتی ہے اور ایک جو پالا ہوتا ہے پالا پڑتا ہے اپنے سردی کے اندر تو اس کی روک تھام کے لیے مطلب کی کچرا وغیرہ ان کو جلا کے اور اس کا جو ایٹموسفیر ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا تابمان کو بڑھایا جاتا ہے جس سے کی پالا جو ہے پالے کا برباہ تھوڑا کم رہے اب نائٹ میں جب آپ کو احساس ہوتا ہے اس ٹائم بلکل بلکل چار یا پانچ دن تک ریگولر پالا پڑتا ہے وہ اور اتر سے جو تیج ایک تیسری جو پروبلم ہے وہ ہے جن کو بہورے بولتے ہیں وہ برسانت کے آنے سے پہلے جو آدرتہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس سمیں اور بارش نہیں ہوتی ہے تو جو مطلب کہ اومس جی سے ہم بولتے ہیں اس سمیں یہ بہت زیادہ جو ہے اپنا پرباہو دکھاتے ہیں اور جو بیر کی جو کچی کچی کوپلے ہوتی ہیں بیر کے پودھی کی جو کچی 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 کوپلے ہوتی ہیں ان کو یہ بلکل کاٹ کر اور بلکل الگ کر دیتی ہے جس کے قرارن ان کی گروت پر بہت زیادہ پرباہو پڑتا ہے اور ایک مطلب کی کچی ویران سا لگنے لگتا ہے اگر اس کے نیانتر نہیں کیا جائے تو اور اس کے نیانتر کے لیے زیادہ اپائے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی کافی حد تک ہم کنٹرول کرتے ہیں کہ اٹنا شک کا پریوک کرتی جس میں جیوک زیادہ سے زیادہ جیوک کا پریوک کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں جو اگر اس کا نیانتر نہیں کیا جاتا ہے تو یہ پھر بعد میں جمین کے اندر جو ہے سپیت لٹ کے روپ میں اپنا پرکوب دکھاتی ہے جو جڑو کو پربھاویت کرتی بیر کے جڑو کو پربھاویت کرتی ہے اس لئے اس کا نیانتر کرنا ویچے تو ضروری ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے آپ کو بھاہورے اور ایک میں نے آپ کو بتایا پاؤڈر ملٹی اور دوسرا بتایا فل مکھی ان تینوں کا میں آپ کو سمیں بتاتا ہوں کہ ان کا پربھاو کب کب رہتا ہے تو جو سب سے پہلے ہم گرمی کی شروعات سے ہی لے لیتے تو اس کے اندر جو بھاہورے کا پرکوب میں نے آپ کو بتایا کہ بارش کے آنے سے پہلے تیج بارش جب تک نہیں ہو جاتی جمین بلکل ٹھنڈی نہ ہو جائے بارش سے اچھی طرح سے جب تک اس کا پرکوب رہتا ہے اور یہ رہتا ہے پندرہ مئی سے لگ بک پندرہ جولائی تک پندرہ مئی سے لے کر پندرہ جولائی تک بہت زیادہ پرکوب رہتا ہے اس کے بعد میں ہم دھر دھرے بارش کے بعد کی بات کریں تو بارش کے بعد کے بعد میں اس میں جو پاؤڈر ملٹی کا پرکوب دکھائی دینے لگتا ہے پاؤڈر ملٹی جو چھوٹے چھوٹے بیر آ جاتے ہیں ان کے اوپر سفید کنوں کی روپ میں چھوٹے 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 جیسے پاؤڈر ہوتا ہے ویسے پاؤڈر ان کے اوپر چھپکا ہوا ملتا ہے اور اگر پودے کو چھایاں کسی بڑے پیڑ کی چھایاں آ رہی ہے تو وہ پرکوب بہت زیادہ فیلتا ہے اور دھوپ نکلتی ہے تو کافیت تک کنٹرول لیتا ہے مطلب سوکھے دین ہونے چھوٹے ہیں تیج دھوپ ہوگی تو پاؤڈر ملٹی نینتریت رہے گی آنے تھا آدرتہ زیادہ رہے گی تو پاؤڈر ملٹی ایسا روگ ہے جو فیلتا ہی چلا جاتا ہے اور نمی زیادہ رہے گی تو بلکل 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 اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فل مکھی کی تو فل مکھی جو ہے وہ ان کی جو پرکریاں ہوتی ہیں وہ بیروں کے تھروں یا فل کے تھروں ہی ہوتی ہیں تو وہ اپنا جو انڈہ ہے وہ بیر کے اندر نشیشت کرتی ہے اس کے بعد میں اندر جو فل مکھی کی جو جو لٹکی روپ میں لٹکی روپ میں مطلب کہ فل کے اندر بن جاتے ہیں جس سے فل تو خراب ہو جاتا ہے لیکن فل مکھی بچ جاتی ہے لیکن اس کے نینتن سے اس کا نینتن کرنے کے لئے ہمیں کیٹنا شک کپڑیوں کرنا پڑتا ہے اور یہ تین روگ اس میں مطلب کہ یہ تین سمجھا ہے مان لیجی روگ مان لیجی ہے یہ سب سے زیادہ اس میں اپنے پرمکتہ سے سمجھا ہے اس کے اندر اور اس میں اب اس کے میں لاب بھی بتا دیتا ہوں آپ کو لاب یہ ہے اس میں جو ہے پانی کی آوشکتہ کم رہتی ہے اور نیرائی گڑائی کی بھی اتنی آوشکتہ نہیں رہتی ہے ویسے تو ہم جتنی دیکھ بال کریں گے اتنا ہی اچھا پریڈ گروت کرتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے پاس سمجھ کا آبھاؤ ہو تو دوسرے فلدار پودوں کے بجائے اس میں تھوڑی میند کم ہے اور ورش میں ایک ہی بار فل لگتے ہیں تو آپ کو بھی دھیان ہوگا اور اس کی کٹائی شندائی ہونے کے بعد میں اس پر واپس سے برانچز آتی ہیں نہیں نہیں کوپلے آتی انہی پہ فل لگتا ہے پورانی ٹینل پہ بہت کم فل فل لگتا ہے جیسے کہ آپ نے یہ جو گولا بیڑ لگا رکھا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ پودے لگا رکھیں نہیں سر گولا بیڑی لگتا ہے پھر اس کے جو ہے مطلب ہمارے کو مطلب مانڈی میں بھی بیچنا ہوتا ہے تو اس حساب سے ہمارے کو اس کے لئے سوچنا پڑا کہ ہم دوسرے بیڑی نہیں لگا پائیں گے تو کیونکہ وہ اس کے علاوہ کوئی دوسرے پودے اور پلدار لگا رکھے ہیں نہیں سر بلکل اس کا کتنا کیا پروفیٹ ہو جاتا ہے پروفیٹ سر جو ہے تین سال تک ہمارے کو مطلب کڑی محنت کرنی پڑی ہے اور پودوں پہ جیزا دھیان دینا پڑا ہے بجائے اپنے کو پاری شرمک ہے اس کے اندر ابھی تو پیڑ بڑے ہوئے اور قریب ان کو چار سال کے لگبک ہونے کو آئے ہیں چار ساڑے چار سال ہونے کو آئے ہیں تو ابھی امید ہوگی کہ آمدنی کیا ہوگی جیسے جیسے پیڑ بڑے گا ویسے ویسے کام دنی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی جیسے کوئی کسان اگر شروع میں کوئی بزنس کر رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اپنے گھر پہ پودے لگا اگر چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اسے اچھا منافع کھما سکتا ہے بلکل بلکل سر منافع کے لیے ہی تو لگایا ہے اور دوسری بات کہ ابھی ابھی یہ جو اس کی پریمیچور ٹائمنگ تھی اس کے اندر ہم نے منافع پہ کم اور پیڑ پہ زیادہ جہاں دیا اس لیے کیونکہ منافع پہ تو ہم بات میں پیڑ خود ہی دے دیں اس لیے ہم نے منافع پہ زیادہ جہاں نہیں دیا اور کافی دیکھ بال کی ہے ان کی بہت اچھی نیرائی گھڑے کی ہے خات وغیرہ ٹائم ٹو ٹائم اور بلکل فکس جو تول کر ہم خات ڈالتے ہیں کی پیڑ کی گروت کے حساب سے یہ نہیں ہے ہر پیڑ کے اندر جو سمیں سمیں تاپمان اور جو جتویں ہیں ان سب ہی کو دھیان میں رکھ کر ہمیں مطلب کہ ان کی سب چیز بیوستیت کرنی پڑک تب جا کر جو ہے اپنے کو فل تاپت ہوتے ہیں دھنیواز سر آپ نے اپنا قیمتی سمیں ہمیں دیا جو بھارت کے اور کسان ہیں آپ انہیں اپنا کیا سندیش دینا چاہیں گے میں یہی سندیش دینا چاہوں گا کہ تھوڑی سے الگ ہٹ کے بات کرتا ہوں کہ محنت سے کوئی بھی ہو یہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کا شورٹکٹ ہے لیکن یہ ہے جو پرکرتی پریمی ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ہے اور بہت بیسٹ ہے اور جن کو میٹھا بھی بہت زیادہ پسند ہے تو وہ پرکرتی کا آنند لے سکتے ہیں اور منافع بھی کما سکتے ہیں پیڑ لگانے سے ہریالی بھی ہوگی اور ہم دیش کے لیے بھی چاہوں گا کہ دیش کی یوگدان میں بھی مطلب کی اوکسیجن وغیرہ ویسے ہی کم ہوتی جا رہی ہے اور کاربن ڈیوکسیڈ کا پرتیشت بڑھتا جا رہے تو اس میں بھی ہمارا یوگدان رہے گا آمدانی میں بھی یوگدان رہے گا ہمارے دیماغی جو بطلب کی سوچ رہے گا دیماغی سنتولنگ بھی ٹھیک رہے گا ہم صبح صبح گھوم سکتے ہیں اور ایک اپنا تو کا بھاؤں جاگرت ہوتا ہے اور آمدانی بھی اچھی ہوگی اور ہم کوئی بھی ویب سائٹ دیکھ لیں پہلے ہمیں پیسہ لگانے ہی پڑتا ہے تو اسی طریقے سے ہم جو یہ پودے ہیں ان کے اندر میں پہلے پریشم لگتا ہی ہے اور بعد میں آمدانی اپنے آپ ہو